موسیقی موسیقی دوشین چوٹھالا نے کہا کہ 24 گھنٹے میں 600 سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو ریسٹر کیا اور اب تک 32 سے زیادہ لوگوں نے الگ لگ زلوں سے خود کو ریسٹر کیا ہے دوشین چوٹھالا نے کہا کہ اگر کسی کمپنی کے خلاف کمپرینٹ ہوتی ہے تو ڈی سی لیول کی ادھکاری اتھے منٹر کریں گے اور لوکل کے انڈریٹ کو نوکری نہیں دی گئی تو 50,000 سے 2,000,000 تک کا جرمانہ لگایا جائے گا دوشین چوٹھالا نے پچھلے دو تشکوں میں ہریانہ کو انڈریٹی ریولویشن میں آنکھے لے جانے والے لوگوں سے اچرچہ کی اور گاہ کی آئیٹی ہینیبرل سرویس اور نئے سٹارٹ اپ کو دو سال کی ایڈپسن اس ایک سے ملے گی جفتی سی ایم نے کہا کہ ڈومیزائل بنانے کے لیے لوگوں کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا پی 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 کے مادہم سے ڈومیزائل اڈیٹ کیا جا سکتا ہے جفتی سی ایم نے کہا کہ ہم نے انڈسٹی اور ہیوہ دونوں پر دھیان رکھتے ہوئے کانون لائے اس میں انڈسٹی کو ریلیف سیشن دی گئی ہے دوشین چوٹھالا نے کہا کہ ہماری پولیسی آنے کے بعد سترہ ہزار کروڑ کی انویسپنٹ پردیش میں آئی اور پچھلے دو سالوں کے اندر چھتیس ہزار کروڑ کی انویسپنٹ آئی ہے دوشین چوٹھالا نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو یوپی پنجاب میں بھی راستری ادھکش کے آدھئیش پر اپنے امیدوار اتاریں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا پولیس کارا مرنے پر ہریانا پولیس کو نئی پیچان ملے وشش شریباؤں کے لیے راشپتی پولیس کارا دیا گیا ہریانا پولیس کو لال اور نیوی بلو رنگ کے پلیک کے ساتھ لکو لکھی گا کیابنٹ منتری بولچن شربان اکا کی نوکلیوں میں پادرشتہ پرشتہ چارپ لگام جاتیباد اور پریبارباد کے نام پر جو راشنیت خوٹی آئی ہے کیابنٹ منتری بولچن شربان اکا کی بلو گڑ کے لوگوں کو آبا مہنہ روڈ پر لکنے والے جام سے بھی نجات مل جائے گی ہاں پر ایلیویٹڈ پول بنایا جائے گا جس کو لے کر ڈی پی آر دیار کیا جارہا پرید آباد میں نگر نکم کے پوروہ ایس ڈیو اوپی ورما اماد بھی پارٹی میں شامل ہو گئے گوڑ کلپ میں پریزوارتہ کرتے ہوئے پارٹی زلدہ دکشا دھرمیر بھڑانا نے انہیں پارٹی کا پٹکا پہنا کر پارٹی میں شامل کر آیا پارٹی میں شامل ہونے کی بات پوروہ ایس ڈیو اوپی ورما نے کہا کہ اپنے انوباب کی آدھار پر وہ اب جنتہ کی سلیوہ کر پائیں گے تو شام میں ابے سنگھ چوٹالا نے کہا کی ڈارڈم حادثے کی سی بی آئی یا پھر کسی جس دوارہ جانس کھونی چاہیے ابے سنگھ چوٹالا نے کہا آگامی چھنابوں میں بی جے پی کمونگ کی خانی پڑے گی کونگلیز کا سوپڑا ساف ہوگا چوٹالا نے کہا پنجاب میں اکالی دال اور ادھار پردیش میں سماجبادی پارٹی کی سرکار بنے گئے سرکار نے پردیش بر کی فیکٹیو میں 75 فیس دی حریانہ نوازشین کو راکری دینے کے آدھے ایشاری کیے جسے لے کر فیکٹیو مالکوں میں ناراض کی دیکھنے کمل رہی ہے ہریانہ کے عیوہ ان فیکٹیو میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے سنگھیا بہت زیادہ نہیں ہے پرائیویل فیکٹیو انرباناتاؤں کی بانے تو ان کے کام کے لیے وشیشکت ہونا ضروری ہے پانچ راجوں کی دانسوہ چوناب کو لے کر ہریانہ یود کونگلیز کے پردیش کارکارنے کی بیلی پیٹک کا گروپ نام میں آئیوزن جس میں چوناب کی تیاریوں اور زمداریوں پر جرچہ کی گئی کیتھل کے آرکی ایس ڈی کالیج کے سباگارت میں بی جے پی کارکرناؤں کی بیٹک کا آئیوزن کیا گیا جس میں بطور مکہ اتھیتی بی جے پیف دیش ادیکش امپرکاش زنکار اور شکشہ منفی قبرپال گرجہ پہنچے ہیں اس دورہ انڈونے 23 جنوری کو منائی جانے والی سواشن بوس کی جندی کی تیاریوں کا جازہ لیا سماروں پر شہید ہوئے شہیدوں کو یاد کیا جائے گا اور ان کے پرجنوں کو سمانس کیا جائے گا کورونا کی تھرڈ ویب سے لڑنے کے لیے پریشاسن اور سواشبہ پوری ترسطہ تیار جلے میں ویکسینیشن کی پہلی دو سو فیزدی دوسری دو پچاسی فیزدی آبادی کو لگی ہے سی ایمونیا انڈیا نیوز ہریانہ کو جانکاری دیتے ہوگی بھی بتائے کہ اب تک کورونا کی اے پانس پچاس کیس آ چکی ہے اور دو مریضوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اومکرون کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے بیوانی میں کورونا بریزوں کی مدد اور ویکسینیشن کے لیے پریشاسن کی طرف سے ہیلپ ڈیسک بنایا گیا ٹولپی نمبر 1075 پر خون کا جانکاری لی جا سکتی ہے دیش میں پشلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے دھولاک اٹھیس ہزار کیس سامنے آئی تینزو پچاسی لگوں کی بانت ہو گئی دیش بھر میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومکرون کا خطرہ لگاتا تیسل سے پھیلتا چارہ دیش کے 28 راجبہ اومکرون کی ماملے آٹھ ہزار کی پار ممبئی میں کورونا کے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار نو سو چھتہ نئے ماملے بارے لوکوں کی موت ڈلی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے بارے ہزار پانس پسٹہ تائیس کیس ایک دن میں چوبیس لوکوں کی موت ہریانے میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے نو ازار دو سو چار نئے کیس بارے مریض کی موت ایک دن میں پانچ ہزار چسٹہ کٹیس مریض ریکوور ہوئے پروگرام میں کورونا کے تین ہزار چار سو اٹھالیس نئے ماملے آئے سامنے دو سنگفیتوں کی موت ہوئی پریدباد میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چودہ سو پہترس نئے سنگفیت پانیز گلے کل سنگفیتوں سنگیہ دس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی پرنال میں کورونا کے دو سو چورا سی نئے پازٹرس نئے کیس ملے جبکہ 168 لیکچ پتری تھی چھک ہوئے ایکٹرس کی سنگفیتوں کی پار بیوانی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پچھتتہ نئے کورونا کیس آئے چوانسٹھ ملیڈھ دکور ہوئے ایکٹرس کی سنگفیت کے سنگفیتوں کی پار پروکیت میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایکڈرس چار پہ نائی ماملے آئے سامنے 142 مریض رکور ہوئے ایکٹیو کیس کے سنگیہ 615 کی پار سیسا میں 24 گھنٹے میں قروبنا کیس 110 ماملے 92 مریض رکور ہوئے ایکٹیو کیس 624 کیتل میں 24 گھنٹے میں قروبنا کیس 119 ماملے 62 مریض رکور ہوئے ایکٹیو کیس 528 پریدباد میں اومیکرون کے اب تک 45 مریض ملے رہات کی خبر یہ ہے کہ اس میں 44 مریض ہوا آئنسولیشن میں رہکار ٹھیک ہو چکے ہیں پریدباد سی ایمو جاکٹر بنے گپتا کی مطابق لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی بھی ماملے میں مریض کو اسپتال داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پولیس نے بلوگر سونا ٹی پوائنٹ پر لگی لائٹ اور کیمرے کو درست کروا کر بین آواز کبالوں کی اخلاب وشیش ابھیان چلا ہے خاص طور پر آٹو میں بین آواز کلا کر یادرہ کرنے والے لوگوں کی اخلاب پولیس کا ابھیان رہا ساتھی آٹو چالک اور مالک کے اخلاب بھی کاروائی کرنے کی بات کہی ہریارڈ میں مہماری الڑ کے تہتا گولا چیکا کی شہید اودم سنگھ چوک پر رات کو دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں جس سے پریشاسن بند کروانے ناکام ہے بیوانی میں بی جپی خیل پکوش نے سائی آسٹل کی زیتے کم کرنے کے ویروت میں نارے بازی کا روش شتایا سانکیتک گھر نہ دیا کھیل پریمیوں نے سائی میں سو سے گھٹا کر کی پچاس سیٹوں کو ازبارہ بڑھا کر ایک سو دھز کرنے کی کھیل منتری سے بانگ کی ہے آنگنوڑی میں خانہ بنانے والی محلاؤں نے سیکٹر بارے لگو سچوالے پر پچھلے تین سال سے باندے نہ ملنے پر ویروت کیا پردرشن کرنے آئی محلاؤں نے کہا پچھلے تین سال سے ان کا باندے نہیں پیا گیا کئی بار بیالوں سے بات کرنے کی بات بھی باندے نہیں ملا سونی پت پر آگنوڑی ورکرس نے اگسین چوک پر اکٹھا ہو کر ویدائیک موہنلال بڑھولی کے آواز کا گھراب کیا اور پچھلے جنوری تک ہتال کا نوٹس دیا ویدائیک موہنلال بڑھولی موقع پر موجود نہیں ملے ورکرس کچھے کرمچارین کو بکہ کرنے اور سمان کام اور سمان بیتن کی بانگ کر رہے ہیں اپنی بانگو کو لے کر آگنوڑی ورکرس نے شہری ویدائے کی پانیپت کاریل کا گھراب کیا سرکار کے اخلاق نارے بازی کی دیواری میں اپنی بانگو کو لے کر بیالیس دنوں سے دھرنے پر بیچے آگنوڑی ورکرس کو سورسن دینے پور منتری کیپٹرن اجے آدھا اور کسانیتا یوگیند یادہ پہنچے وہیں دونوں نے سینک تروپ سے کہا کہ ہر آفدہ کی گھڑی میں فرنٹلائن میں کھڑی آگنوڑی ورکرس کو سرکاری کرمشالے کا درجہ دینے کی بانگ سرکار نیوانی لیکن اکتاک لاغو نہیں کیا بلپ گڑھ اور پردباد میں حالی میں ہوئی بارش کی بات کسانوں کا اپنی فصل کے لیے خات نہیں مل رہا ہے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کھیتی کے بطاوے خات موہیا نہیں کروایا جارہا جس سے چلتے ان کی فصل خراب ہو رہی ہے ہمبالا میں نگر نگم کا ڈیفولٹرز پر کروڑوں پر بکھایا جس کے چلتے نگم آردھک نقصان جھیل رہا لیکن اب نگم ایسے لوگوں کو کوئی چھوٹ نہیں دے گا نگم نے 860 لوگوں کی سوچی تیار کیا ہے جن پر 15 کروڑ پر بکھایا نگم ادھکاریوں کے بتاوے کہ ان سبھی لوگوں پر جلد کاروائی شروع کی جائے گی 134 اکی تیار ایڈمیشن کے انتیب تاریخ 15 جنوری بیٹھنے کے بعد بھی بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہوئے اسی کو لے کر اہیوابک پنچنے منی سچوالے گیٹ کے سامنے بچوں کی کفشہ لگائے چھوٹے چھوٹے بچے پروٹیس کرتے ہو نظر آئے شاسن کے بھی ہاتھ ابھی کھالی ہیں اور پرشاسن نے بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی ہے پرائیویٹ اسکول زنچالک لگاتار سرکار اور شکشہ بباگ 134 اے کے دہت داکھلے دینے کی نتیش دے رہے ہیں اس کے لیے ایڈمیشن ڈیٹ کو چار بار بڑھائے گیا باو جیو دس کے پاس رشاتروں کو نیچے اسکول میں داکھرہ نہیں ملگا کڑڑال میں 283 اسکولوں میں پہلے ڈرو کے دہت 2465 شاتروں کو ایڈمیشن دیا جانا تھا لیکن ابھی تک 976 ہی شاتروں کے ایڈمیشن اہو پائے ہیں 211 شاتروں کے آویدن کمی کے چلتے ریجیکٹ کر دی گئے راہستان کی بالدھاوی کا پوجہ وشنوئی نے 12 منٹ 50 سیکنڈ میں تین کلومیٹر کی ریز پوری کاروش ریکارڈ بنایا ہے روہتک کے سامپلا میں سات سال کی کھلاڑی دشی وشش نے پوجہ وشنوئی کے ریکارڈ کو توڑنے کا دعویٰ کیا دشی نے کہا کہ وہ اس ریز کو 12 منٹ 4 سیکنڈ میں ختم کر دے گی بیوانی کے وارڈ نمبر 19 میں درودہ کولونی نوازی اندروں سیوریز کی پانی سے پہلی گندگی کی چلتے ہیں نرکیہ جیون جینے کو مچھوٹ ہے لوکوں کاروپے کی پارشدور ادکاریوں کی اندکی کا خامی ازا انہیں بگتنا پڑھ رہا ہے سیور کا پانی گلی میں پھیل جاتا ہے جس سے گلی تو بادت ہے ہی اس کا آنا جانا بھی مشکل ہو گیا ہے پردباد کے گاہ اجنوادہ کے ایک رامیڑوں نے گاہ کے سمسیاؤں کو زمدانہ خونی کے چلتے ہیں نشن آئیوے 19 سے لگتی سڑک کو جام کر دیا جام سے بہانوں کی رمبی اقتار لگ گئی جام لگنے کی زلطہ پاکہ بھاری پولیس بل موقع پر پہنچ گیا سونی پت میں گوانا روڈ فلائی اوور پر سڑک دسنے کے بعد سرک نربانک کا کام لگا تھا جاری زی کے چلتے شہر بھر میں کئی داسوں کو بند کیا گیا تاکہی ٹریفک ورسہ درست رہے ٹریفک ورسہ نے بتایا کہ شہر بھاری بھانوں کو آؤٹسائیڈ سے ہی انٹری دی جا رہی اور ٹریفک جام کی سمسیہ سے نجات پانے کے لیے نیا روڈ فلان بھی تیار کیا جارہا جو بھی نبی پرتیشت سپل دہا ہے سرک نربانکارے دس دنوں کے اندر ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا جارہا اس لیے دس دن تک ٹریفک ورسہ نئی روڈ فلان کے ساتھ سے چلائی جائے گی پلول میں ناغریک اسپتال کی امرجنسی وارٹ میں وقتی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اتنا ہی نہیں اسے بچانے پہنچے اسپتال اس رات کے ساتھ بھی دھکا مکھی ہوئی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا پولیس پیڑیس پکش کی طرف سے دے گئی شکایت کی جانچ کر رہی ہیں پلول میں محلہ نے زمین ہڑپنے کے لیے خود کو مرت وقتی کی ودبہ گوشت کر دیا پرزی مرتیو پرمانٹ پتھر بنوا کر دوسرے کی زمین کو اپنے بچوں کی نام کروا دیا اس طرح شبت پتھ کو نمبردار اور کارکاری ملسٹیٹ سے تصدیق بھی کروائے گیا ماملے کی جانکاری ملے پر زمین مالک نے پولیس تدکشہ کو شکایت دی پروگرام میں کروڑوں کی چھوڑی کے بابلے میں مہسٹرمائن ڈاکٹر کی زبانت پر کل سیشن کوٹ میں سنوائی ہوگی ایس ٹی ایف کوٹ میں سچندر جن کی زبانت کا ویروت کرے گی ساتھ ہی گواہوں اور سبوتوں سے چرچار کی دلیل بھی دی جا سکتی ہے ایس ٹی ایف کی پکڑ سے ابھی کئی آروپی پرار ہیں آروپی آئی پی ایس دیرس سیتیا اور گینسٹر وکاس لگرپوریا ابھی تک پرار ہیں سونیپت میں سیمیٹ کی ٹائلز بنانے والی فرم کے بینک چیکوں کا پریوک کر گننور کے کاروباری نے پانچ کروڑ سے زیادہ کی شکلی کر لی آروپیٹ نے کاروباری کے نام سے سیمیٹ بگوائے فرضی فرم کو بکری دکھا کر دھوکہ دھڑی کر لی اس کے بعد تیرے فرم اور آٹھ ہاروپیوں کے خراب پر 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 درد کی بدباد کے دریہ پور نوازی دوبا ایک سوار یوپوں کو ایک سو پچاس گرام ہیروین سمیت پولیس نے گرفتار کیا پکری کی ہیروین کی قیمت 15 لاکھ روپے بتائی گئی بدباد کی ہنس مارکیٹ میں استر تریڈنگ اپنی سے ایک لاکھ 60 ہزار کی نگتی چھوڑی ہو گئی پولیس نے دکان کے مالک ونود کمار کی شکایت پر کیس در کیا ہے رتیا کے گانو کلوٹھا میں پنچائت کے دران محیلہ کی موت کا ماملہ گرماتا جارہا پر جنوں نے پولیس کو شکایت دیا ہے محیلہ کو پنچائت نے آدمتیا کرنے پر منجبور کیا ملک وڑھ کے دگاہوں پر ایک شادی سماروں کے دوران ایک ہیوہ کو گولی مار دے گئے جس کی وجہ سے پرانی رنجش بتائی جا رہی ہے سمجھنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی ہے شب کو قبضوں لے کر پوسپرنیم کے لیے اسپدال بھیج کیا فلال ماملے کو پولیس نے درد کیا ہے پرار آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے اس میں کی قیمت قریب 30 سے 18 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے آروپی کو منگلوار کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پولیس آگامی کاروائی کرے گی پانیپتھ میں 25 لاکھ روپے کی رنگداری بھانگنی کی واردات کا پولیسی نے 48 گھنٹے کے دوران ہی پر دفعاشکار آروپی کو گرفتار کیا آروپی نے امریکہ کی کالیپورنیا میں ٹرک ڈرائیوری کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر رنگداری بھانگنے کی یوشنا بنائی تھی اور جان سے بارنے کی دھمکی دی تھی بیوانی میں سردی کو دیکھتے ہوئے جانوروں کے لیے بھی چڑی آگھر میں انتظام کیے گئے ہیں پکشوں کے لیے پردے لگائے گئے تو جانوروں کے لیے ہیٹر کا پروند کیا گیا ہے چڑی آگھر میں پکشوں اور جانوروں کو کسی طرح کی سمسیاں نہ آئے اس کے لیے فائیڈ لائف بھباک نے انتظام کیے ہیں یمنا اگر میں بھی شیط تہر کا ستم جاری ہے ایسے میں کوئی بے سارا ویکٹی کھولے آسمان کی نیچے نہ سوئے اس کے لیے پرشاسن نے رین بھاسیروں کی ویوستہ کی ہے ریالیٹی جیک کرنے جب انجیا نیوز کی ٹیم سڑکوں پر اتری تو دیکھا کئی لوگ کھولے آسمان میں دکانوں کی نیچے سوئے ہوگئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی آئی کارڈ آدھار کارڈ نہیں ہے رین بھاسیروں کے کے ایر چیکر نے بتائی کی ایو پائک کے آدھیش کے مطابق اگر آدھار کارڈ ہے تب ہی انٹری دی جا سکتی ہے ادھر بھارت کے پروتی راجو میں برباری کی وجہ سے اہریانہ پنجاب دلی یو پی رائزتان بیہار جیسے پردیشوں ایٹریٹون بھڑی سردھی کا خہر جاری ہے موسم بھبا کے انبان جتائے کہ اگلے دو دنوں تک دلی انسی آر میں ٹھن سے کوئی راہت نہیں ملنے والی حالانکہ اس کے بعد تاپان بڑھوپی ضرور درد کی جا سکتی ہے اگلی جوویز گھنٹے پہ دملانڈو پڑیچیری آنپردیش آدھی راجو کی وجہ پر بارش ہو سکتی ہے اگلے دو دنوں میں کیرل میں بھی ہلکی سے مدھم بارش ہونی کی سمبھابنا حسنا پور سیر سے کانگریس امیدوار ارچنا گودہ پر کیچر اٹھانے کی بابلی میں پریانکہ کاندھی نے پلشوار کرتے ہوئے کہا سریند پورجی سے ایسے سوال کیوں نہیں پوچھے جاتے صرف مہیلان کو ہی کیوں شادی سے جھوڑی باتوں اور پیناوے کو لیکن نشانے پر لیا جاتا ہے نیوز لینڈ کی پاس زکشنی پرانت مہاس آگر میں بھائیانک جوالا مکی بسپورٹ ہوا جوالا مکی سے شروع ہوئی شاک ویب اتر ہی افریقہ میں جا کر ختم ہوئی اور پھر وہاں سے واپن سنٹی تو جوالا مکی تک آ گئے جوالا مکی کا نام ٹونگا ہے اس کے دھماکی کی آواز تیس سو کلومیٹر دور تک سپشت سنائی دی صرف اتنا ہی نہیں شاک ویب کی وجہ سے چار پیٹ مکی لہروں کی سنانی آئے گی